السلام علیکم ایورز میں ہوں زاہی تنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈا لائر بجٹ دو ہزار چوبیس پچیس چوپاس ہوا ہماری پارلیمنٹ سے اور صدر پاکستان نے بھی اس کو سائن کیا اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بہت باری باری ٹیکسز آئیت کر دیے گئے ہیں تنخواہ دار طبقے کی طرف سے اترازات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اس بجٹ میں لگائے جانے والے ٹیکسز کے اوپر یا ٹیکسز کی ریشو بڑھانے کے اوپر کتنی تنخواہ پر کتنا ٹیکس لگے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے ویورز اس دو ہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں گورنمنٹ نے سات کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تنخواہ کو یعنی تنخواہ لینے والے لوگوں کی سات کیٹگریز بنائی گئی ہیں پہلی کیٹگری ہے یا ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سات سلیبز بنائی گئی ہیں پہلی سلیب یا پہلا سلیب جو بنایا گیا ہے اس میں چھ لاکھ روپے تک سالانہ سیلری لینے والے لوگ ہیں یعنی پچاس ہزار روپے پر منت کے حساب سے جو لوگ سیلری لیتے ہیں انہیں رکھا گیا ہے دوسرے سلیب میں چھ سے بارہ لاکھ روپے تک تیسرے سلیب میں بارہ لاکھ سے لے کر بائیس لاکھ روپے تک چوتھا سلیب بنایا گیا ہے بائیس لاکھ روپے سے لے کر بتیس لاکھ روپے تک کے لوگوں کا پانچوہ سلیب بتیس لاکھ روپے سے لے کر اکتالیس لاکھ روپے تک کے لوگوں کا چھتا سلیب اکتالیس لاکھ روپے سے لے کر ساٹھ لاکھ تک اور ساتھوہ سلیب ایک کروڑ روپے سے زائد کی رقم کمانے والے لوگوں کے لیے یا ایسوسییشنز آف پرسنز کے لیے رکھا گیا ہے اب جو پہلا سلیب ہے جس میں سالانہ چھ لاکھ روپے تک کوئی شخص کما رہا ہے یعنی پچاس ہزار روپے پر منت کے حساب سے جو شخص کما رہا ہے اس کو اگزیمٹ کر دیا گیا ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا نئے بجٹ کے مطابق دوسرا جو سلیب ہے چھ لاکھ روپے سے لے کر بارہ لاکھ روپے تک اگر کوئی شخص کماتا ہے یا چھ لاکھ روپے سے زائد اور بارہ لاکھ روپے سے کم اگر کوئی شخص کماتا ہے تو ایسے شخص کو دینے پڑیں گے پانچ پرسنٹ ٹیکس یعنی اس کی جو ٹوٹل ارننگ ہوگی اس ارننگ کا چھ لاکھ روپے سے اوپر اوپر کی اور بارہ لاکھ روپے سے کم یا بارہ لاکھ روپے تک جتنی بھی ہے اس کا پانچ پرسنٹ اسے ٹیکس کے طور پر دینا پڑے گا یہ دوسرا سلیب ہے تیسرا سلیب میں بارہ لاکھ روپے سے بائیس لاکھ روپے تک جو لوگ آتے ہیں یا جو ان کرتے ہیں سالانہ بارہ لاکھ روپے سے بائیس لاکھ روپے تک ان لوگوں کو رکھا گیا ہے اور اس سلیب پر جو فکس ٹیکس ہے اس پر فکس ٹیکس بھی لگے گا اور فکس ٹیکس کی جو رقم رکھی گئی ہے وہ تیس ہزار روپے ہے اس کے علاوہ پاندرہ پرسنٹ یہ مزید ٹیکس بھی ادا کریں گے تیس ہزار روپے تو انہوں نے فکس ٹیکس کی مد میں دینا ہے جبکہ پاندرہ ہزار روپے اس کے علاوہ انہوں نے بارہ لاکھ روپے سے زائد رقم اور بائیس لاکھ روپے سے کم رقم جتنی بھی ان کی بنتی ہے اس حساب سے انہوں نے پی کرنے ہیں چوتھے سلیب والے لوگوں پر جو بائیس لاکھ روپے سے بتیس لاکھ روپے ہے ان پر فکس ٹیکس جو لگایا گیا ہے نئے بجٹ میں وہ ایک لاکھ اسی ہزار روپے ہے اور ان لوگوں نے جو ویسے ٹیکس اس کے علاوہ پی کرنا ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ پچیس پرسنٹ ٹیکس انہوں نے پی کرنا ہے پانچویں سلیب میں جو لوگ آتے ہیں یعنی جو سالانہ بتیس سے اکتالیس لاکھ روپے تک ان کرتے ہیں تنہوہ کی مد میں ایسے لوگوں کو چار لاکھ تیس ہزار روپے فکس ٹیکس کی مد میں دینے پڑیں گے جبکہ تیس پرسنٹ اس کے علاوہ انہیں ٹیکس دینا ہے بتیس لاکھ روپے سے اوپر جتنی بھی یہ رقم کما رہے ہیں اس حساب سے چھٹے سلیب میں آنے والے لوگ اکتالیس لاکھ روپے سے ساٹھ لاکھ روپے تک سالانہ جو تنہوہ کی مد میں لے رہے ہیں ایسے لوگوں پر فکس ٹیکس جو گورنمنٹ نے امپوس کیا ہے اب وہ سات لاکھ روپے ہے جبکہ پینتیس پرسنٹ ان لوگوں نے جو اکتالیس لاکھ سے اوپر جتنی بھی ان کی رقم بنتی ہے اس پر انہوں نے ٹیکس دینا ہے پینتیس پرسنٹ کے حساب سے سات لاکھ فکس دے کر پینتیس پرسنٹ کے حساب سے یہ ٹیکس بھی پے کرنا ہے ساتویں جو کٹگری یا ساتویں سلیب ہے جس میں ایک کروڑ روپے سے زائد کی رقم یا ایک کروڑ کما رہا ہے کوئی شخص تو ایسے شخص کو پینتیس پرسنٹ نارمل ٹیکس دینا ہوگا جبکہ دس پرسنٹ اس کو اضافی ٹیکس کی مد میں بھی دینا پڑے گا سرچارج کی صورت یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے تنہوہ دار طبقے پر کس ریشو سے ٹیکس امپوس کیے ہیں گورمنٹ آف پاکستان نے یا پارلیمنٹ آف پاکستان نے جو نیا بجٹ پاس کیا ہے اس میں کیا کیا ٹیکسز لگے ہیں اور کس ترتیب سے لگائے گئے ہیں یہ ڈسکس کیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنے گی آہر میں گزارش اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں بے لائکن پریس کریں تاکہ ایوینس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کی ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ